ہی وہ چلے آپ سبھی کا ویبرپرٹ جب سبھی کا ویلکم ہے اور اس جعورفی کے کلاس میں اور ہم لوگوں نے ہماری کے پورشن ہماری کے بستار ویسٹار لے کر وہ انہوں نے دسکسند کر لیا تھا کہ ہماری کا بستار کہاں پر ہے کہ ان کی چیزوں پر دھیان دینا ہے اس سارے سیگمنٹ ہم لوگوں نے بہت اچھے سی کمپیٹ کر لیا تھا اور دوسری بات کی جو ٹیسٹ ہے میں ہر بار ٹیسٹ آپ لوگو پریکٹس کر کے بھیج رہا ہوں آپ لوگ اس کو ٹیسٹ نہیں دے رہے ہیں پر کچھ بچے ہیں جو چار پان تس بچے ہیں جو ٹیسٹ دیتے ہیں اماندالی سے کرتے ہیں اور وہ لوگ ریزرٹ دیں گے مجھے اس بات کا بھی مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ پتا ہے کہ وہ لوگ ایک بہت ہی اچھا ریسپونس اور بہت اچھا ریزرٹ دیں گے ٹھیک ہے چلی آج ہم لوگ ٹرانس ہمالے کو لے کر ڈسکسن کریں گے آج ہم لوگ پہلا ہی مالے بہنے جا رہے ہیں اور یہاں سے ہر ایک ایک چھوٹی چوٹی بیسک سے بیسک چیزوں کو ہم لوگ کیا کریں گے جاننے کا پریاست کریں گے کیا چیزیں ہیں اس میں اور یاد رکھیں گے یہاں سے آپ کے کوششن سے امپورٹن چیزیں بہت چیزیں مچھی جاتی ہیں مطلب کوششن سے امپورٹن کا مطلب کی یہاں سے کوششن سب سے زیادے کوششن سب سے بنتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو تو کیا کرنا پڑے گا دھیان دینا پڑے گا چلی تو اپنی میں کلاس سٹارٹ کرتا ہوں آج کی کلاس سٹارٹ کیجئے بھائی تاکہ کلیر رہے آپ لوگوں کو چلی آج اگر سب سے پہلے ہیڈنگ ڈال کے لکھیں گے ہیڈنگ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈال لیجیے یہاں سے ٹرانس ہیمالے کیا لکھیں گے آپ ٹرانس ہیمالے لکھیں گے تو ہیڈنگ کر کے لکھیں گے ٹرانس ہیمالے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک ہیمالے ہے جہاں سے کوششن بہت پوچھے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو دیکھیں لیکن پڑا ہوں کیمرے میں چلی دیکھ رہا ہے ٹرانس ہیمالے کے بارے ہوں کو بہت اچھے سے جانے گے اس کو اس سے بھی کرتے پاؤں گے اور ٹرانس ہیمالے کے ہر ایک ایک بیسیق کو ہی ہم لوگ جانیں گے کس کا بیسیق کیا ہے کیا کیا اس سے پرست بن سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے چیزیں یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے ٹرانس ہیمالے کو یاد لکھیں گے جو ٹرانس ہیمالے ہیں وہ ہمارے ہیمالے کا سب سے اوپری حصہ آ جاتا ہے کیا ہے ٹرانس ہیمالے جو ہے ہمارے ہیمالے کا سب سے اتری حصہ یا سب سے اوپری حصہ کہاں جاتا ہے یہ بات بہت دھیان سے سمجھے گا بہت اچھے سے کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ ہی ایک پوائٹ سب سے پہلا جو پوائنٹس اس میں بنے گا کہ یہاں لکھ لیں گے ٹرانس ہمالے میں سب سے جو پہلا پوائنٹس یہاں پر دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوگا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوگا ہمارے ٹرانس ہمالے کا کہ اس سے پرست کیا بنے گا اس سے پرست بنے گا اس کا وستار سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ گائیس اس کا وستار کہاں پر ہے سب سے پہلے ہم کو اس کا وستار بتانا پر ہے کہ اس کا وستار کہاں پر ہے تو اس کا وستار ہم دو طریقوں سے define کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ہر ایک ایک косشن کو چاہے فہاڑی ہو چاہے پروت ہو چاہے وولڈ جغlavی کا ہو چاہے کچھ بھی ہو میں دو سیکمنٹ میں ہم ایسا وستار بتایا کو تو اس کا وستار ہم دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا وستار ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اس کا پہلا وستار ہے اور وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا وستار دو چھتروں میں دیکھنے کو ملتا ہے بھارت پلس تیبت میں اس کا وستار دیکھا جاتا ہے کہاں دیکھا جاتا ہے؟ بھارت پلس تیبت میں اس کا وستار دیکھا جاتا ہے کہاں دیکھا جاتا ہے؟ بھارت پلس تیبت ان دو دیشوں میں اس کا وستار دیکھا جاتا ہے لیکن ان دو دیشوں میں اگر ہم بات کریں تو اگر ہم بھارت میں آتے ہیں تو بھارت میں اس کا وستار کی ان دو چھتروں میں ہیں اور تیبت کی کیا خاص بات ہے تو تھوڑا سا ملوک اس پر بھی ہلکا سا ایک نیزر ڈسکسن کریں گے ٹرانس ہیماری کو اگر ہم نے دیش کے پریپیٹس میں دیکھا کہ کن دو دیشوں میں اس کا وستار آتا ہے تو اس کا کن دو دیشوں کی اگر بات کی جائے تو اس کا وستار آتا ہے بھارت پلس تبت میں اس کا وستار آتا ہے آپ لوگوں کو پوری چیزیں کلیر دیکھتو رہی ہیں کیا بات ہے ابھی دیکھنے لے گا ٹینشن نہ لیجی ٹینکہ ٹرانس ہیماری کا وستار جو ہے بھارت اور تبت دونوں چھتروں میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ بات دھیان رکھے گا اگر بھارت میں دیکھیں تو بھارت میں اس کا وستار دو چھتروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کتنے دو چھتروں میں اس کا وستار دیکھنے کو ملتا ہے کہاں کہاں پر ایک اس کا وستار دیکھنے کو ملتا ہے لڑاک چھتر میں ٹرانس ہیماری کا وستار ہے اور دوسرا کہاں دیکھنے کو ملتا ہے کسمیر میں اس کا وستار دیکھنے کو بلتا ہے یعنی بھارت کے ماتر دو کندرشاشت پردیشوں میں ہمارے ٹرانس ہمالے کا وستار ہے کہاں کہاں پر لردات میں اور کسمیر میں پہلے جب ہی لردات کسمیر کندرشاشت پردیش نہیں تھے تو ہم ڈائریکٹ کہا کرتے تھے کہ ان دولوں کا وستار کہاں پر ہے جب وہیں کسمیر میں داؤٹ کہا تھے کہ اندب کلیر ہے لیکن اگر ہم تبلت میں بات کریں تو اس کا ہمارے کا سرواردیک وستار یہی دیکھا جاتا ہے کہاں دیکھا جاتا ہے اس کا جو ہے سرواردیک وستار بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہوں یہاں سمجھے گا اس کا جو سرواردیک وستار ہے وہ کہاں پوچھا جائے کبھی بھی آپ سے کوششن نہیں کہ ٹرانس ہمارے کا سرواردیک وستار کہاں پر ہے اس کا سرواردیک وستار کس دیش میں سب سے زیادہ ہے تو اس کا سرواردیک وستار سب سے زیادہ تبت ہے اور سروادک وستار ہونے کے کارڑ ہی سروادک وستار ہونے کے کارڑ ہی اسے کیا آنا جاتا ہے اسے تبت ہمالے بھی کہا جاتا ہے یہ دھانکی گئے سے کیا ہوتے ہیں تبت ہمالے بھی کہا جاتا ہے تو کبھی بھی آپ سے کوششن پوچھا جائے کہ تبت ہمالے کے نام سے کون سا ہمالے جانا جاتا ہے تو تبت ہمالے کے نام سے ٹرانس ہمالے جانا جاتا ہے اگر کوئی آپ سے اس پر کوششن اٹھا کر پوچھے کہ بھائی طیبت ہمالے کیوں کہا جاتا ہے تو ایک لائن میں جب آپ دینا کہ ٹرانس ہمالے کا جو 60 سے 65% جو حصہ ہے وہ کہاں دیکھنے کو ملتا ہے طیبت میں دیکھنے کو ملتا ہے اور باقی کا حصہ بھارتی شتر میں دیکھنے کو ملتا ہے تو سرواہی مستاد ہونے کے قرآن اس کو ہم ٹرانس ہمالے کو کیا بولتے ہیں طیبت ہمالے کے نام سے بھی بولا جاتا ہے یہ پوائنٹ آپ اپنی کاپی پر نوٹ کرتے رہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں ایک چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ کیا امپورٹنٹ ہے اس کی یاد رکھیں کہ یہ اپناو ہے یہاں لیکھ لیتے ہیں یہاں لیکھ لیتے ہیں یہ اپناو ہے ہمارا مطلب دوسرا نام ہے چانس ہمالے کا تو کلیر رہے گا آپ کے مائن میں کیا بہت جائے یہ آپ کو کلیر کر دیئے دوسرا اگر ہم بستار دیکھیں تو اس کا دوسرا بستار بہت ایزی ہے اس کا دوسرا بستار کہہ سکتے ہو بریاد ہمارے کی اتر میں یہ پھائدا ہوا تھا کیا آپ کو پتایا تھا کہ فرانس ہے یہ بریاد ہے اینی گریٹ ہمارے این گریٹ ہمارے تو گریٹ ہمارے کا یہ نورٹ ہوا یہ ساؤھ بھائم اتر میں اس کا بستار آتا ہے ایسے بھی پرسناب کی عیزام فرانس ہمارے پوچھے جاتے ہیں یہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فرانس ہمارے ھانکہ ہے سچویٹڈ نور بریحد ہمالے یا کہہ سکتہ 호 بریحد ہمالے کے بریحد بریحد ہمالے کے اس مCD مٹา ہماتے ہیں بریحد ہمالے کے اس مدر ہمہیں instruct ster کے اس مدر ہمتا ہے ھمٹلا میں اس مدر ہمتا ہے بریحد ہمالے کے اس مدر ہم�ohner خدام ہمز گٹر ہمتا ہے میں نے دو طریقے سے آپ لوگوں کو چیزوں کو کیا کر دیا سمجھانے کا پریاست کر دیا اتر میں کیا ہے یہ دو چیزیں میں نے بہت اچھے سے ڈیفائن کر کے آپ کو بتا دیا کوئی دکھت ہو تو یہاں تک میں کوشش کر کے بتا دیجئے چال سوال ہے کہ دو چیزوں کو انہیں ڈسکسن کرنا ہی گیا اچھا نیچٹ کیا ڈسکسن کرنا ہے مجھے اولا کیا ڈسکسن کرنا ہے انگلا پوائٹس کا کہ اس کی اوسط اچائی کتنی ہے سر STEM купاہ اوسط اچائی اوسط اچائی اس کی اوسط اچائیقتیں آپ چوٹیاں پہ پہ جائے اس کی اوسط اچائی تو 5500 سے5000 سے لے کر 5600 میٹر تک یہ اس کی اوسط اچائی ہے یہاں پر سریں پڑھتیں اعبتس سےاخی وہ 5500 سے دے کر چھپن سو میٹر تک پائی دیکھی جاتی ہے یاد رکھے گا یہ جو میں اوسط اچھائی گا جو آکڑا لکھوا رہا ہوں یہ کتابوں میں بہت ڈیفرنٹ ملتا ہے پر اسے ادھکان صاحب کو چھپن سو میٹر جائے گے لیکن کسی کسی کتاب میں سنتا آن سو بھی دیا رہا تھا تو وہ رونگ ہے پس اتنا یاد رکھے گا کہ اس کی اوسط اچھائی کیا ہے پچھپن سو سے چھپن سو میٹر اس کا ہے یاد رکھے گا اچھا ایک پوائنٹ اس کا مہت تو کیا ہے اس کی وشیستہ کیا ہے یہاں پر تھوڑا سلجی کر کریں گے اس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے اس کی وشیستہ کیا ہے یہ جانب بہت امپورٹنٹ ہے اس کی خوبیاں کیا ہے اس کی وشیستہ کیا ہے اس پر تھوڑا سانو چرچہ کر لیتے ہیں یہ کی پوائنٹ لیکن بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی بات کہ اس ہمالے چھتر میں ورسپتی اور مانو نیواز کا اہبہاو دکھا جاتا ہے یا نہیں پائے جاتے ہیں یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اس ہمالے میں یہاں پر پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس ہمالے میں اس ہمالے ہمالے میں ہمالے میں ہمالے میں ونشپتی ونشپتی وح جیوجنتو وح جیوجنتو وہاں جیو جنتو ایباں مانوں کا نیواز نہیں ہے ایباں مانوں کا نیواز نہیں ہے سمپل سی بھان سامن مانوں کا نیواز نہیں ہے مانوں کا نیواز نہیں ہے یہ بات آپ سب جانتے ہو کہ ٹرانس سیمالے پر جب جائیں گے نہیں ٹاپ چوٹی پر جب آئیں گے تو وہاں پر کسی بھی پرکار کے منصفتی جیو جنتووں کا نہیں دیکھا جاتا ہے نیواز ٹھیک ہے نہیں مانوں کا آپ کو اگر سینک تو وہاں پر رہتے ہیں مانو نواز کا مطلب ہوتا ہے کہ آستھائی روپ سے وہیں پر پورا بس جانا ایسا تو نہیں ہے وہ سیما پا ہے اور بہت سارے کرنیسنس کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے لیکن یہ پوائنٹ یاد لکھیں گے اس حمالے میں ملسپتی و حجیب جنتو یہ مانو نواز نہیں ہے نہیں ہے یا پہلا پوائنٹس یاد کر لیجئے گا بہت امپورٹنٹ ہے دوسرا پوائنٹ جس میں کیا بتانے کی کوسس کریں گے دوسرا پوائنٹ کیا بتائیں گے اس میں ٹرانس حمالے میں ٹرانس حمالے میں دوسرا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس حمالے میں گلیشیروں کا اتدھک وکاس ہوا ہے گلیشیر کا اتدھک وکاس ہوا ہے اس حمالے میں کیا ہے گلیشیر کا اتدھک وکاس ہے گلیشیر کا گلیشیر کا گلیشیر کا اتدھک وکاس ہے گلیشیر کا اتدھک وکاس ہے نا کو لیکنے کیا لیکنے گلیشیر کا اتدھک وکاس ہے جیلی پوائنٹ ہوں لگے ہاں پر بہت اچھے سے نوٹ کر لیں گے یاد رکھے گا بریاد ہمالے وند ہمالے یا سیوالک ہمالے کیا پیچھا آپ پورے سمپور بھارت میں دیکھ لیا جائے تو سمپور بھارت میں سب سے ادھک اگر کسی گلیشیر کا وکاس ہوا ہے تو ٹرانس ہمالے میں ہی سب سے ادھک گلیشیر کا وکاس ہوا ہے اب کہو کہ کیوں تو وہ میں ابھی آگے پڑھاؤں گا تو بتاؤں گا کہ اس تھل سے جب آپ چوالیس سو میتر کی اچھائی پر جاتے ہو تو وہاں پر ہیم ریکھا پایا جاتا ہے ہیم ریکھا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہیم لائن کہا جاتا ہے اس ریکھا کے بعد تاپمان میں جب بڑھو تری ہوتا ہے تو برف پگھلتا ہے اور پگھل کر کونی پروتوں کی چھتر میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس چھتر میں اس کا پرمہو جانا دیکھا جاتا ہے اس لئے اس چھتر میں آپ کی بلیشیر کا بھی بکاس اتردیک ہوا ہے اگلا پوائنٹ جس میں یہ بن جائے گا اگلا پوائنٹ یہ بڑے گا کہ اس ہمارے کا نرمانڈ اسے آسے surpass ہے اسے پرور ہو چکا تھا یہ لیکھ لیں گی بہت Näب پورٹنٹ ہے اس ہمارے کا نرمانڈ اس ہمارے کا نرمانڈ اس ہمارے کا نرمانĕ اس ہمالے کا درمار انہی ہمالے کی اپکشا انہی ہمالے کی اپکشا انہی ہمالے کی اپکشا یا انہی ہمالے سے اس ہمالے کا درمار انہی ہمالے سے پورو ہو چکا تھا انہی ہمالے سے پورو ہو چکا تھا پورو ہو چکا تھا ہو چکا تھا یہ کوششن تو کئی اگزار میں پوچھا گیا ہے اس لئے میں اس کو رائٹ ڈاؤن کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ایک پوائنٹ جو دیکھ لو کیونکہ دیکھیں آپ کو this is time کوئی لکھوائے گا نہیں میں آپ کو اس لئے لکھا رہا ہوں کیونکہ یہاں سے آپ کو pcs یا ies label پر جو کتھن کارڑ کے پرسن جو بنتے ہیں وہ یہی سے بنتے ہیں جو آپ کے کتھن کارڑ پرسن ہوتے ہیں جو کتھن کارڑ کے پرسن ہوتے ہیں کارڑ کا جو پرسن ہوتا ہے وہ پرسن آپ کے کہاں سے پوچھے جاتے ہیں تو یہی سے پوچھے نہ ہیں پوچھ دے گا کہ بتائیے کہ وہ کونسا ہمالے ہیں جہاں پر ورسپتی جیو جنتو اور مانو کا ایک دم نماز نہیں پایا جاتا ہے ٹرانس ہمالے ہو جائے گا پوچھ سکتا ہے کہ کس ہمالے میں اتیدے گلشروں کا وکاس دیکھا جاتا ہے ٹرانس ہمالے میں دیکھا جاتا ہے پوچھا در سکتا ہے کہ وہ کونسا ہمالے ہے اس ہمالے میں سکڑیاں پا جاتا ہے ٹرانس ہمالے میں کیا دیکھا جاتا ہے سکڑیوں کا وکاس سکڑیوں کا وکاس سکڑیوں کا وکاس دیکھا جاتا ہے سکڑیوں کا وکاس یعنی اس ہمالے میں رینج پا جاتا ہے رینج کا مطلب کیا ہوتا ہے سکڑی دیکھی جاتی ہے یہ چار اس کی موکیو بھی سستا ہے ٹرانس ہمالے کی اب یہاں سے جو کوششنز بنتا ہے وہ کوششنز آپ کے یہاں سے بھی اس پورے سیکنس سے بھی آپ کے کوششنس بنتے ہیں یہاں سے بھی ایک یا دوبار کی کوششنس آپ کے بنے ہوئے ہیں یاد رکھے گا بستار میں نے دونوں طریقوں سے سمجھا دیا اور فگر بنوا کر آپ کو پورا سمجھا دوں گا تو آپ کو اس میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اس بات کو یاد رکھے ہیں چل اس کو مٹھاتا ہوں اب ہمیں تھوڑا سا رینج کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا رینج کے امپورٹنس ہے کیا کہیں چیزوں کے بارے میں سمجھنا ہو ٹھیک ہے تھوڑا سا تبت کو اور سائیڈ ہو کر کے لیتے ہیں تو کوئی دکت آپ کو تاکہ مجھے تک پورا اچھا گیک مل جائے گا پڑھانی کے لیے اگر ہم نے تھوڑا سا اور اس کو اٹھا کے ایسے کر دے تو ٹھیک ہے ہم نے کیا بولا تھا بھائی کیا فر سرواتیق وستار بولا تھا یہی بولت نہ کہیں گے سرواتیق وستار ہم نے ڈسکرسن کیا تھا سرواتیق وستار بولاد اس سے کیا کہا جاتا ہے ٹبت ہمالے کہا Ah początku یہی بولا تھا موقعش اس کو کیا بولتے ہیں ٹبت ہمالے بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹبت ہمالے ایسا میں لکھ sleek سرواتیق لسا مجھے اس بیس میں لکھنے کے لیے ٹبت ہمالے کہا جاتا تھا اور یہ ٹبت ہمالے کیا تھا پرانس ہمالے کا اپنام سے اس کو جانا جاتا جاتا تمام دیکھو مرکر دیں میں لے کر نہیں آشتا ہوں کہ مرکے جن سے وہ جا رہا ہے جہاں تک singer ہوں گے ہوگے بہت اچھے سی اب ہم لوگ مین ٹاپک پر جاتے ہیں جو range کے بارے مدین ہے کیا لیتے ہیں اور ایک ایک range کو بہت اچھے س میں define کر رہا ہے ایک ایک range کو یہ ہوگیا ہمارا range R-A-N-Z range ہوں گے range کا مطلب کیا ہوتا ہے steady ہوتی ہے اور already میں جب پڑھا رہا تھا آپ کو steady کا مطلب بہت اچھے سی ڈپی سمجھا رکھا تھا اس سریڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اسے سریڈی کہا جاتا ہے سب سے پہلے اس سریڈی میں تین سریڈیاں پائی جاتے ہیں یعنی تک کہہ کہ اس تین سریڈیاں ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس سریڈیوں کا ڈسکسر میں یہی پر کر دیتا ہوں تاکہ وہاں میں سیدھے ڈائریکٹ پڑھاؤں ان سریڈیوں میں تین سریڈیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان تینوں سریڈیوں کو پڑھنا ہوگا سب سے جو پہلی سریڈی آتی ہے اس کا نام ہوتا ہے کارا کورم کارا کورم سریڈی جو ہوتی ہے اس کو پڑھنا ہو کارا کورم کے بعد جو اگلی سریڈی آتی ہے رائب اسے لگدار پڑھا جاتا ہے لگدار سریڈی کہا جاتا ہے لگدار کے بعد جو اگلی سریڈی آتی ہے اسے کیا ہوتے ہیں اسے جازکر سریڈی ہوتی ہے یہ تینوں کی تینوں سریڈیاں ہمارے لیے بہت اپورٹن ہے اور بہت زیادہ کیا ہے مہت پور ہے کیونکہ یہاں سے questions بہت زیادہ آئے ہوئے آپ کے exam میں اور سایت اگر آج آپ کا یہ topic اس سے پہلے clear نہیں ہوا ہوگا تو آج فائنلی میں آپ کو پورا کپورا clear کرا دوں گا یہ بات یاد رکھیں سب سے پہلا heading ڈال لوں kara quorum kara quorum range پتھ لیتے ہیں kara quorum study کے بارے میں جان لیتے ہیں بہت important بہت انتہا kara quorum study کے بارے میں جان لیتے ہیں mapping کرا ہونا tension بلکل بھی منتے گا ایک ایک point کی mapping کرا دوں گا پہلے جو theoretical based چیزوں کو سمجھ لوں پھر اس کے بعد میں آپ کو map پر بھی سمجھا دوں گا درستر چاہتا تو پورا map پر پڑھا دیتا لیکن آپ کو اس سمجھ میں آتا لیکن آپ کو پیدو کی سر لکھوا نہیں رہے اس لیے میں نے کہا کہ پہلے لکھوا دیتا ہوں گا یہ ہوگیا ہمارا kara quorum range kara quorum study ہوگیا اب kara quorum study میں ہم کیا جانے گے first and first we have to know کیا جاننا چاہئے گے سب سے پہلا منہ دے گا کیا چاہتا چاہئے گا تو kara quorum study کا سب سے پہلا points تو یہ ہی بن جائے گا کہ kara quorum study جو ہے بہت دھیان سمجھے گا kara quorum study کس کے انترگت آتا ہے کس سے بلونگ کرتا ہے میری بات ایک دم دھیان سے سمجھ لیجئے گا ایک دم دھیان سے سمجھے گا kara quorum study کس ہمالے سے بلونگ کرتا ہے تو اندرین trans ہمالے سے بلونگ کرتا ہے یا آپ چاہیے ڈائریکٹنگ موچھا جائے کہ kara quorum study کس کا بھاگ ہے پرائی پیر پتھار کا بھاگ ہے دکھن بھارت کا بھاگ ہے پروتر بھارت کا اتر ہمالے کا بھاگ ہے تو اتر ہمالے کا بھاگ ہے ایسے بھی questions سب کے جامعے بنتے ہیں چلیئے اس کا ہم لوگ وستار دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اس کا آتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ایک تو یہ مارکر نہیں چلا لائے اس کا سب سے پہلا ہم لوگ وستار دیکھ لیتے ہیں سب اس کا وستار تیر کر آؤں کہ اس کا وستار کہاں پا ہے دیکھو جب یہ جمبوین کسمیر بھوا کرتا تھا تب ہم kara quorum study کا ڈائریکٹ وستار کہہ سکتے تھے کہ kara quorum study کا جو وستار ہے وہ kara quorum study کا وستار جمبوین کسمیر ہے لیکن جب سے یہ سنسودی بھوکر دو کندرشاہ ست پردیشوں میں بدل گیا ہے اس کا وستار بھی چینج ہو گیا ہے تو گائج اب اس کا وستار دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں دو طریقے سے اس کے وستار کو ڈیفائن کرنا ہوگا سب سے پہلی بات کہ لندہ کے اتری چھتروں میں لندہ کے اتر میں فیعلہ ہے لندہ کے اتر میں فیعلہ ہے لندہ کے اتر میں فیعلہ ہے بہت دیبلی پڑھا ہوں یاد رکھے گا لندہ کے اتر میں فیعلہ ہے ابھی میں اماع ہوا ہے ایک ایک لقشت پیئر ہو جالو پر کوئر ہے یہ تھیوری پڑھانا آپ کا بکار تھا وہ ہی important تھا یہ آپ کا سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے اس پر لکھواتے ہیں کبھی کوئی پوچھا جائے کہ کاراکورم اس ریج کہاں پر ہے تو کاراکورم ریج اگر پوچھ دے گا تو مولدو کی طرف لگدار میں لیکن یہاں سے پرسٹ بنا دے کہ کاراکورم سریڈی کہاں پر ہے لگدار کے اتر میں لگدار کے دکھڑ میں لگدار کے پورپ کے لگدار کے پشش میں تو کہاں پر آتا ہے لگدار کے اتر میں آتا ہے اس والے پوائنٹ کو بہت باریکی کے ساتھ یاد رکھ لینا یہ کاراکورم سریڈی کہاں پر آتا ہے لگدار کے اتر میں آتا ہے اگلا کاراکورم سریڈی کہاں پر آتا ہے اگلا کاراکورم سریڈی کہاں ایک چھوڑا تا میں سمجھا دیتا ہوں پورا فل میں بناوں گا ایک ایک پوائنٹ چھوڑا تا سمجھا دے آپ لوگوں تاکہ یہ ملوم ہمارا یہ ہمارا حصہ دوتا ہے یہ ہمارا جب ہوئی کسمیر کا پورا کیا ہے اور اب ہی ہم لوگوں نے کیا کہا رکھا ہے اب ہی ہمارا اس طرح سے پورا کا کسمیر ہوں گیا ہے اس طرح سے جب وہ اکسمیر ہوں گیاں یہی پورا حصہ جو ہے ― یہ ہمارا کاراکورم کا کہہلاتا ہے اور اسی کاراکورم کا حصہ فیلا ہوا بھاغ یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پورا بھاگ جو ہے ہمارا کاراکورم ابھی صورت میں رفلی میپ بنا رہا ہوں کہتا ہے کہ یہ فرم سمجھ باؤ پھر آگے میں آپ کو پورا بڑا بڑا میپ بنا کر سمجھاؤں گا ٹنکشن مطلب لے رہا ٹھیک ہے تو یہ آپ سے کیا ہو گیا ہے یہ آپ کا پورا کاراکورم رینج ہوگی ہمیں لگے دیتا ہوں ہمارا کاراکورم ٹنکش چلو کاراکورم کاراکورم میپ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ کونسا ایریا ہے یہ دبت کا ایریا ہے یہ بتائیں کہ اس کو کیا کارا جاتا ہے تب دیکھو یہ لگڑاک چھتر ہے لگڑاک کے کہاں بناتا ہے اتر میں آتا ہے بہت دیان سمجھنا کہاں لگڑاک تو اتر میں آتا ہے اور جسٹ اس کے نیچے دیکھا جائے یہاں پر تو کاراکورم کے بعد کونسے سڑھی ہے لگڑاک سڑھی آتا ہے تو نیچے والا جو پورشن کہہ رہا ہے لگڑاک کہہ رہا ہے تو بتاؤ کہ لگڑاک کے اتر میں کاراکورم سڑھی کا وستار ہے کی نہیں ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ لگڑاک سڑھی کے اتر میں دیکھو دو چین دونوں سمجھنا لگڑا نہیں پڑے گا ایک تو لگڑاک کے اتر میں اس کا وستار ہے وہ بھی صحیح ہے یا لگڑاک سڑھی بولا جائے تب ہی آپ کہتے ہیں کہ لگڑاک سڑھی کے اتر میں اس کا وستار پایا جاتا ہے تو آپ کا یہاں سے یہ پورشن سابقا بہت آسانی سیتا ہے یا ہو چاہے گا کوئی دکھت تو بتا تو یہاں سے کلیر پورا تو پورا سمجھتے لینا ایک ایک پوائنٹ سا ایک ایک پوائنٹ سمجھتے گا جو ایمپورٹٹ ہے ٹھیک ہے اب اگلا کیا آتے ہیں اگلا ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری رینج ہے اس کی پک کیا ہے پی ای اے کی پک پک کا مطلب کیا ہوتا ہے چوٹی آپ آرےڈی جانتے ہو پک کا مطلب کیا ہوتا ہے چوٹی ہوتی ہے سب کاراکورم رینج کی کوئی چوٹی بھی ہے کیا بلکل ہے گا چوٹی اور چوٹی کہاں پر ہے چوٹی یہ وہ یہاں پر آتی ہے چوٹی کو یہاں کہا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کتو گادوین آسٹین کہا جاتا ہے کتو گادوین آسٹین کہا جاتا ہے کیا آتا ہے کتو گادوین آسٹین کہا جاتا ہے اس کی چوٹی کو ٹیک ہے کاراکورم کی جو چوٹی ہے جو سب سے اچھی چوٹی ہے اس کا رام کیا ہے K2 Garvin Ansting تو سیدھے سیدھے کچھ سوٹ میں K2 لکھ لیتے ہیں بہت زمبر لے جانے کی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے K2 K2 Garvin لکھ لیتے ہیں چل اور لگا K2 Garvin لکھ لیتے ہیں اتنا بس لکھ لیتے ہیں تو کلیر ہو جائے گا Ansting تو یادی دائے گا K2 Garvin دہا جاتا ہے اس کی بات تو تھوڑا سا ہوں لوگ اس کے بارے میں چرشہ کریں گے کہ سر اس کی کیا 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 اس کے ایمپورٹنس سے سر جالا ہم کو یہ چیزیں بتا دیں کیا تکیئے گا تو اس کے دو تین چیزوں کے بارے میں آپ کو ویسے سمجھنا پڑے گا تو ساری کی ساری چیزیں آپ کے مل میں clear ہو جائیں گے کیا کیا آجا دیکھو آج ایک ٹاپک پڑھ گیا آپ کی طبیعت خسنا ہو جائے تو پھر جو کہو وہ ہارنے کو تیار ہو جائے مجھا آجا ہے سہلا K2 Garvin Ansting کے بارے میں آپ اتنا نہیں جانتے ہو گئے اس کی اچھائی اتنی ہے چھے آسی اگیارہ میٹر اس کی اچھائی ہے یہ بات آپ کو clear کر لیے سب سے پہلی بات کی K2 Garvin Ansting کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو کہاں پر استhith ہے اس کہاں پر استhith ہے اگر اس کی استhith پوچھا جائے تو پیو کے چھتر میں آتا ہے کہاں پر آتا ہے پیو کے چھتر میں پیو کے چھتر کا مطب کیا ہے پاک اکھوپائید قسمیر کہتر کرتا آتا ہے پاک اکھوپائید لانتاک کہہ سکتے ہیں کس کے انتر کرتا آتا ہے پاک اکھوپائید لانتاک چھتر کہتر کرتا ہے یعنی پیو کے انھیکار میں آتا ہے ٹھیک لیکن آپ سب ایک بات جانتے ہو کہ یہ حصہ پورا تو پورا LOC کا حصہ کہلاتا ہے جس پر پاکستان نے پورے چھتر پاکستان نے کبچہ کا ترکھا میں پڑھایا تھا یعنی پڑھایا تھا تو کیا بھارت نے یہ حصہ دے دیا ہے نہیں بھارت نے حصہ نہیں دیا ہے اور دیکھ لیجئے یہ سرکار اگلی چناؤ صرف اسی کے دم پر لڑکر جیتے گی کہ وہ پیو کے اپنے اندر حاصل کر لیا جو یہ سرکار ہے یہ سرکار اپنے کاریکال سماپت ہوتے ہوتے پیو کے کو اپنے ادھکار میں لے لے اور اسی کو لے اگزریز پر چناؤ جیت کر پھر اگلے پانچ سال کے کھڑا ہوگا یہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے پہلے کچھا جائے بھارت کے لہتار کے پیو کے چھتر میں آتا یہ پہلا پوائنٹ دیگر کر لے دوسرا پوائنٹ اس پہ کیا بنتا ہے کی کیا importance ہے دوسرا آپ سب جانتے ہو کیا جو importance ہے وہ کیا ہے اس میں یہ جانتے کہ ہمالے وہ ورشو کی دوسری سب سے اچھی چھوٹی ٹھیک تو یہاں پر ایک پوائنٹ جو لکھ سکتے ہیں کہ second highest pick of highest pick of world and Himalę world and Himalę world and Himalę clear ہو ہے یہ بیشو کی کیا کہی جاتی ہے بیشو کی دوسری سب سے اچھی چھوٹی ہے اور Himalę کی دوسری سب سے اچھی چھوٹی کہیں جاتی ہے لیکن اب یہاں سے ایک چیز اس کو بٹھاتے ہیں یہ چیز آپ کو بہت easily سمجھ میں آگیا ہوگا یہ یہ چیز تو بہت easily سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن ہمیں انڈیا والے portion کے بارے میں سمجھ نا پڑے گا کیونکہ انڈیا portion بہت important ہے اگر ہم انڈیا کے بارے میں اس سمیں بہت لوگوں کو confusion میں ڈال دیا گیا ہے سائد دیکھے ایک point clear دو کا گئی سمپونڈ بھارت کس کی بات کرے سمپونڈ بھارت کی بات کرے سمپونڈ بھارت کی بات کرے یا بھارتی یا چھتر کی بات کرے بھارتی یا چھتر کی بہت دھیان سے ایک point سمجھ دا یہاں پر جو میں سمجھ انے کا خیاس کر رہا ہوں اس بات کو بنانی پر بات کرے تو ہماری کہانی کچھ حلو ہو جائے گی اگر ہم سمپونڈ بھارت کی بات کریں تو سمپونڈ بھارت میں یہ پیوکی ہم دہج میں نہیں دیا ہے مجھے واپس لینا ہے تو سمپونڈ بھارت کے پر ہم بات کریں گے تو یہاں پر ایک push بن جائے گا کہ K2 highest pick of India یعنی اگر ہم سمپون بھارت کی بات کریں گے تو ہمارا انڈیا کیا ہے بہت دہان سے ایک پوائنٹ سمجھ نا اگر ہم سمپون بھارت کی بات کریں گے تو K2 گاڑوی ناسٹ بھارت کی سروچ چوٹی کہ رہا گے صرف پورے بھارت کی بات کریں گے سمکون بھارت کی تو بھارت کی سروچ چوٹی کہ رہے گے لیکن اگر ہم بھارت کی چھتر کی اگر بات کریں گے تب بھارت چھتر کی بات کریں گے یہ حصہ اتنا چھوڑ دیں گے تب اگر کہا جائیں تب ہم کیا کہیں K2 Godwin آنسٹین K2 2nd highest pick off 2nd highest pick off pick off India یعنی تب ہم کیا بھارت دوسری سروچ چھوٹی بھارت شتر کی انصار دوسری سروچ چھوٹی کونس کہلائے سب دوسری چھوٹی چھوٹی K2 Godwin آنسٹین کہلائے پہلی کونس ہو جائے گی کنچن جن 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 جو سکھ مین ہے وہ ہماری ڈیا کی 1st highest pick ہو جائے بھارت چھوٹی ادھا پر ٹھیک ہے اور K2 Godwin آنسٹین کیا ہو جائے گا 2nd highest pick ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ایک بات بتاؤ یہاں پر ہمارا آتا ہے کیا اس سے اوپر بھی کوئی بھارت کی چوٹی ہے کیا نہیں ہے کیا اس سرڑی کے بعد نہیں کوئی یہاں پر سرڑی ہے کیا نہیں ہے یہ بھارت کا سب سے انتیری سیما ہے اس کے بعد دوسرے دیل سے سٹارٹ ہوتی ہے دوسرے پرسی دیل سے سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا اس کے بعد کوئی اور پرورت ہے نہیں ہے اس کے بعد کوئی اور سرڑی ہے کی نہیں ہے تو یاد کہے گا Northern coffee of India یعنی سب سے اتھر ہی چھوٹی یہ کہلاتے ہیں کیلے کے لئے یہ Northern pick of pick of india pick of india یعنی بھارت کی سب سے اتھر ہی چھوٹی بھی اگر پوچھا جائے بھارت کے سب سے اتھر ہی چھوٹی کونسی ہے تو you can't go忘 diseases کیلے کے لئے یہ بھارت کی سب سے اتھر ہی چھوٹی کیلے لیں گے بھارت کی سب سے اتھر ہی چھوٹی بھارت کی سب سے اتری چوٹی کہنا تھی ہے کونسی بھارت کی سب سے اتری چوٹی کہنا تھی کونسی کہنا تھی مولوفڈاک سے کونسی کہنا تھی ہے ایک بھڑوی آستین کہنا تھی وہیں کارا کورن کی بھی بات یہ نہیں کر لیں گے نورتھن رینج آف نورتھن رینج آف انڈیا نورتھن رینج آف انڈیا یعنی انڈیا کی سب سے اتری سڑھی اتری سڑھی کونسی کہنا تھی ہے تو کارا کورن رینج کیا کہنا تھی ہے بھارت کے سب سے اتری سریڈی پہلاتے ہیں مولوڈ ڈاؤٹ کلیر ہو گیا کلیر گوا کی نہیں کلیر گوا کلیر گوا اب توشن اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیٹو کا آڈوین آسٹین کس سریڈی سے بلاؤن کرتا ہے تو تاراکوزم سریڈی سے یا کیٹو کا آڈوین آسٹین کس ہمالے سے بلاؤن کرتا ہے تو ٹرانس ہمالے سے کیا کرتا ہے بلاؤن کرتا ہے یہ بات آپ کو پوری کی پوری بات سمجھ کرے آگئے ہو بھی یہاں تک میں دیکھو ہر ایک ایک پوائنٹ پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے جا کر آپ نہیں پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں آپ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہو یہ بات آپ بھی یاد رکھے رہنا کہیں نہ کہیں آپ بہت بڑا مسٹیک کرو گے اس جس کو بہت بہت خوبی آپ بھی یاد رکھے رہنا یہ تو میں اتنا آپ کو بہتا دیا اور اسی میں ایک اور چوٹی آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے گریشر بھوم کہا جاتا ہے کیا ہوتا ہے گریشر بھوم بھی ایک چوٹی آتی ہے وہ اس ہی کینٹر کے تو آتی ہے اس پہ لیے کوئی مسٹیک کر لیں گے پہنے آپ اس کا اتنا کا اسکین سٹ لے لیجئے فٹاک سے چلی فٹاک سے اسکین سٹ لے لگا چلی سے اسکین سٹ لو تبھی مجھا آئے گا پڑھنے میں نوٹ ڈاؤن کر لو بھی یہ بہت پڑھانا پڑھ رہا ہے تم لوگو یاد چلو بھی یہ فٹاک سے کر لو جلدی سے کروئی ہے ہو گیا اب یاد رکھے گا یہاں پر اس کی ایک اور چوٹی آتی ہے اس کا نام لے فرجے گا ایک اور چوٹی آتی ہے جس کا نام انہال ہے گریشر بھوم کہا لاتا ہے گریشر بھوم گریشر بھوم چوٹی گریشر بھوم چوٹی یاد رکھے گا گریشر بھوم چوٹی یہ بھی آتا رکھے گا یہ بھی اس سے سب總 div dóndeتا ہوتا ہے کاراکورم رنجز سے کاراکورم کی سےکنڈ ہائیسٹ پک پڑھے گا اٹھیک ہے یہاں لکھ لیچے کہ second highest pick of second highest pick of kara quorum range kara quorum range kara quorum range ٹھیک ہے یعنی گریشن گون پوچھا جائے کہ گریشن گون کس سے belong کرتا ہے کہاں پر ہے ایک لائن میں کہنا بھائی یہ تو لگتا کہاں آتا ہے یعنی کٹو گاڑ بینا سن بھائی جب ویسٹو کی دوسری ویسٹو کی پہلی ہے kara quorum range بھی تو ہوگی پہلی اور گریشن گون پوچھا جاتی ہے دوسری range کہلاتی ہے بات ہی تو کلیر ہو گیا اب یہاں سے میں چاہتا ہوں تو ٹاپک کو اسکیپ کر سکتا ہوں اسکیپ کرنے کا مطلب کہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں اور چیزیں میں کیا سٹارٹ کر سکتا ہوں لندہ سٹارٹ کرتا ہوں لیکن نہیں اب یادہ کے نپ kara quorum سے کچھ باتیں اور چاہتے ہیں کیا جاتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو kara quorum کا جو بڑھا ہوا بھائی ہے بڑھا ہوا بھاگ جو ہے اور یہ بڑھا ہوا بھاگ کہاں پر ہاں جو بڑھا ہوا بھاگ تبت میں کہاں پر ہے عائص تبت میں جو اس کا بڑھا ہوا بھاگ جو ہے تبت میں ہے یعنی یہ یہ قالتاتاتا ہے جو بڑھا ہوا بھاق طبر记 میں ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کالا کمرم ریج کہا جاتا ہے کسی اور نام سے کہا جاتا کسی اور نام سے اس کو کعلاس پرمت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گارج کعلاس پرمت کہتے ہیں جی بالکل آپ کو یاد ہو fren کعلاس پرمت کہا جاتا ہے تو یاد הקیج ہے یہاں سے کچھ از بنے گا جب تب ان حد بڑیا کہ اس کے بڑے ہوئے بھاق کو قیلاس پربت میں کیا کہا جاتا ہے تو قیلی میں اس کو قیلی پربت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے قیلی پربت کہا جاتا ہے بہت اپٹا پربطس کا کئی بارے اگزامز میں پوچھا گیا ہے کہ کائلاس پروت کس ہمالے سے بلونگ کرتا ہے ٹرانس ہمالے سے بلونگ کرتا ہے کس سریڈی سے بلونگ کرتا ہے کاراکورم سریڈی سے بلونگ کرتا ہے it's a very 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 useful question کائلاس پروت ایک ایک پوائنٹ لکھ لو جتنا لکھا رہا ہوں بہت دمداری کے ساتھ پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے سائل پڑھنے کے بعد مجھا جائے گا اور ٹرانس سے آپ کا ایک بھی questions نہیں چھوٹے گئے یہ میرا بات آیا آپ سے ٹھیک ہے اتنی چیزیں ہم clear کر لینا ٹھیک ہے وہی اب جانتا میں اس کو ہٹانے کی کوسس کرتا ہوں اور دوسری چیزیں ہم باتاتا ہوں mapping پہل ہی ہو پائے گا آج mapping نہیں ہو پائے گا جانتے ہیں mapping پہل ہی ہو پائے گا اب اس میں اسی ہمالے میں ہم کچھ glacial بھی پڑھیں گے کیونکہ glacial سے بہت سارے questions یہاں پر بنتے ہیں تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کارا فورم سڑھی میں کون کون سے glacial پائے جاتے ہیں دیکھیں جی کون کون سے glacial آتے ہیں سیاچین ہو گیا سیاچین ہو گیا بیفو ہو گیا سیاچین بیفو ہو گیا بالٹورہ ہو گیا ہسپر ہو گیا ٹھیک ہے سیاچین ہو گیا بیفو ہو گیا بالٹورہ ہو گیا ہسپر ہو گیا اس مجھے کو اس میں مجھے کو اس میں سنگلے کر رہا۔ اورمجھوں کو اس میں سنگلی کا اس�ٹ میں ہسرا، اس نے اس میں سنگلے ہو جوجہا۔ چیمو لنگما چیمو لنگما چیمو لنگما گلیشیر ہو جائے گا یاد رکھی گا چیمو لنگما گلیشیر ہو جائے گا یہ سبھی کے سبھی گلیشیر ہیں یہ سبھی کے سبھی گلیشیر پھر لطاق میں کہاں پڑھیں گلیشیر جو ہیں یہ سبھی کے سبھی کس سے بیلون کرتے ہیں لطاق سے بیلون کرتے ہیں لطاق سے بیلون کرتے ہیں لطاق میں کس سری سے بیلون کرتے ہیں کارپورن سری سے بلاغ کرتے ہیں کس ہمالے سے بلاغ کرتے ہیں ایک ایک چیز بتاتے چلتا ہوں چڑھنی یہ یعرض رکھی گا भारत کا भारत کا सबसे بڑا Bernard सबसे بڑا س Gracie بڑا کریشر کہاں جاتا ہے تو یہ رہا آپ کے کاراکورم سڑھی کی پوری کہانی کریں ٹھیک ہے اب اس پر جو بچا کچھا مائپنگ ہے وہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں کرا رہا جائے گا ٹھیک ہے کل ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں اس کی پوری مائپنگ سماعت کر لیں گے اور لگتاپ سڑھی کے بارے پر بتا دیں گے چلی رکھیے لگتاپ سڑھی کے بارے پر میں ابھی بتائیں گے چھوڑی یہ چیزیں تو کہ کاراکورم سڑھی کیا ہوگیا کاراکورم کے بعد پر کیا آتا ہے لگتاپ میں آتا ہے لگتاپ سڑھی پورا ختم ہی کر دیتا ہوں وہی trip پر بعد میں چلا جاؤ گیا لگتاپ سڑھی ہو گیا لگتاپ سڑھی میں دیکھنا جائے تو یاد رکھے گا یہ کاراکورم کے دکھن میں آتا ہے یاد رکھے گا کہ کاراکورم اور جاثتر جسطر کے بیچ میں شیعہ کارا کورم اور جاسکر کے بیچ پر اِس کا بستار ہے تو لکھ لیں گے سمپل سا کوشن پوچھا جاتا ہے کہ مدد فائلہ ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے گا یہ کوشنز ہوگیا ٹھیک ہے اس کی پک دیکھی گئی ہے اس کی چوٹی بھی ہے اس پک کو جان لیتے ہیں اس کی پک کیا ہے اس کی پک کا نام ہوتا ہے راکہ پوسی کیا ہوتا ہے راکہ پوسی اس کی پک کا نام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گئی راکہ پوسی اس کی چوٹی کا نام ہوتا ہے تو راکہ پوسی کی کیا امپورٹنس سے جان لیتے ہیں راکہ پوسی کی جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ وشو کی سب سے تیور ڈھال والی چوٹی ہے وشو کی سب سے تیبر ڈھال والی چوٹی ہے یہ بات یاد ہوگی ہے کیا ہے؟ ڈھال والی چوٹی بہت امپورٹن پورشن ہے ڈھال والی چوٹی کا مطلب کیا تھا؟ کہ پہلے یہ ایسے ہوا کرتی تھی لیکن لگتار پراکرتک اپردھن پراکرتک اپردھن کا مطلب کیا برشہ ہونے سے یا ندیوں کے لگتار بہنے کے کاٹ دیا کاٹ کر آجی اس طریقے سے تم پیرلر کھڑی ہے تو اس کو تیبر ڈھال والی چوٹی کہا جاتا ہے تو پوچھا جائے کہ ویسو کی سب سے تیبر ڈھال والی چوٹی کونسی ہے تو ویسو کی سب سے تیبر ڈھال والی چوٹی کونسی کہلاتی ہے لڑکا پوسی کہلاتی ہے کس سڑی سے بلان کرتا ہے لڑکا سے کس ہمالے میں آتا ہے ٹرانس ہمالے میں آتا ہے وہیں اگر اگلہ دیکھا جائے تو یہاں پہ لیکن جگہا جاستر سڑی لیکن جیجے گا اور جاستر سڑی میں کچھ خاص نہیں ہے بس اس سے سمجھ لیجے گا جو آپ کو میں نے ننگا پروت بتا رکھا تھا وہیں ننگا پروت اسے بلان کرتا ہے تو سنبس کی بات یاد رکھ لیکن جیجے گا ننگا پروت بس اور کچھ اس میں آتا نہیں ننگا پروت چوٹی ننگا پروت چوٹی یاد رکھے گا پوچھا جائے کہ کبھی بھی جاستر سڑی کی سرگو چوٹی دونس دی ہے تو ننگا پروت چوٹی کے لپے جاتا ہے یا بات ہم اتنا یاد رکھ لیجے گا بات سمجھ میں آگا کار گریز میں بہت کچھ بتانا آپ بھی بات کیجئے اور وہ ساری چیزیں اگر میں لکھواؤں گا تو آپ کو سمجھ میں فائنلی نہیں آنے مالا ہے اس کو پورا کا کورا میک پر بھی اتارنا پڑے گا تو میں آپ کو سمجھا دوں گا اس کو پورا کا کور کر لینا کوئی بھی دکھت ہوگی کوئی پرشانی ہوگی تو آپ ایک بات ہمیں کمیٹ کر کے جیسے بتا دے گا ٹھیک ہے ٹائمکی زیری مچ جائے گھنٹ